وعلا سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جس خوش نصیب کو جگہ ملے گی ان میں سے چھٹے فرد کا ذکر چھٹے شخص کا ذکر ارشاد فرمایا وہ شخص کے جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے ففادت اینہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور تنہائی میں یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب ایک تو یہ کہ زبان سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے رہا ہے لیکن عمومی طور پر جب بندہ اس طریقے سے یاد کرتا ہے تو اس کی توجہ جو ہے وہ ذکر کی طرف کم ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو دل میں یاد کرے گا جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے کہ ذکر بالقلب دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کو یاد کرنا ذکر کا لغوی معنی دکشنری میں آپ دیکھیں گے اس کا معنی یاد کرنا کسی بھی چیز کو یاد کرنا تو ذکر اللہ کا مطلب اللہ کو یاد کرنا تو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا جب بندہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس کے دل کے اندر اترتی جاتی ہے اور یہ چیز اس کو رونے پر مجبور کرتی ہے یوں غور کرتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت پر کہ ہمارا رب عز و جل کس قدر عظیم ہے کہ اس نے کسی کسی مخلوقات کو پیدا کیا آسمانوں کو اس نے بنایا وہ آسمان کے جس میں کروڑوں کی تعداد کے اندر ستارے ہیں ایک ایک ستارہ یہ سورج سے کئی کئی گناہ بڑا ہے اور یہ سورج ہماری زمین سے ہزاروں گناہ بڑا ہے اور زمین کی پیمائش یہی آج تک صحیح تو روپہ نہیں ہو پائی کہ کتنی بڑی ہماری یہ زمین ہے اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور یہ ایک آسمان نہیں بلکہ سات آسمان پیدا فرمایا اور ہر آسمان کو دوسرے آسمان سے بڑا بنایا کہ ہر پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں دوسرے آسمان پر اس سے زیادہ فرشتے ہیں ایسی عظیم مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی صرف جبریل امین علیہ السلام پر بندہ غور کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو جس صورت پر پیدا کیا ہے کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکے ان کی اصل صورت پر دیکھ سکے کہ ان کے صرف چھے سو تو بازو پیدا کی ہیں جو پر ہیں بازو ہیں وہ پیدا کی ہیں اور ایک ایک بازو حدیث کے مطابق ایسا ہے کہ جو مشرق اور مغرب کو پورا بھر کے رکھ دیتا ہے اتنا بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کن فرمایا اور جبریل امین کو پیدا فرمائی جبریل امین سے بڑے فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے خلقت کے اعتبار سے پیدا فرمائی یہ ایک مخلوق ہے اس سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے کن فرما کے پیدا فرمائی اتنا عظیم ہمارا رب ہے ایسی مخلوقات کو پیدا کرنے والا جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ غنی اور سمد ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا عظیم رب ہمیں جس نے پیدا کیا جس نے وجود دیا جس نے زندگی دی ہر وقت اتنی نعمتیں نازل فرما رہا ہے کہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوَا کہ اگر تم اس اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں کر رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنا عظیم ہونے کے بعد اتنی نعمتیں کرنے کے بعد ہر ایک سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے کسی کے آگے مجبور نہیں کسی کے آگے مجبور نہیں ہے دے رہا ہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے کہ اس کو کوئی دے تو چلو کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو کوئی دینے والا ہو کوئی غرض ہو تو محبت ہوتی ہے بے غرض بغیر کسی غرض کے وہ عطا کرتا ہے اس کے کام غرض سے پاک ہیں لیکن اس کے بعد وہ ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ غزوے کے اندر کفار کے کچھ قیدی آئے جن میں ایک ماں اور ایک بیٹا تھا بچہ تھا ماں الگ قید ہو گئی بچہ الگ قید ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کچھ ٹائم گزرا تو بچہ باہر نکلا ماں دوسری طرف سے باہر نکلی کچھ دیر گزر چکی تھی بچے نے جب ماں کو دیکھا تو بھاگتا وہ ماں کے پاس پہنچا ماں بھی محبت کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھی اس کو سینے سے لگایا کہ اتنی دیر کے بعد میرا لال مجھے نظر آیا زمین کے اوپر لیٹ گئی بچے کو اپنے اوپر لٹا لیا صحابہ اکرام علی مردوان اس حال کو دیکھ کر رونے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے پوچھا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو فرمایا ماں کی بچے سے محبت کو دیکھے رو پڑھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماں کی جو بچے سے محبت ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے اب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی ان رحمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی ان مخلوقات کے اوپر غور کریں گے تو تنہائی کے اندر جب ان باتوں پر غور و فکر کریں گے تو ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت بڑھتی جائے گی اور یہ چیز ہمیں رونے کے اوپر مجبور کرے گی ففادت عیناہ جب آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس کو تنہائی کے اندر یاد کرنے کا موقع ملے اور آنکھوں سے آنسوں جاری ہوں یہ بھی اس کی نعمت ہے جب وہ نعمتیں کر رہا ہے نعمت کرنے کے بعد پھر مزا دیکھئے کہ نعمتیں بھی خود کر رہا ہے اور اس نعمت پر انعام بھی خود دے رہا ہے توفیق بھی خود دے رہا ہے ذکر کرنے کی یاد کرنے کی رونے کی ہماری کیا حصیت کہ ہم اس کو یاد کر سکیں ہماری کیا حصیت کہ ہم اس کو یاد کر کے رو سکیں یہ اس کی انعائیتیں ہیں اس کی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر نہیں بائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اوپر مزید انعامان اتا فرما رہا ہے کہ عرش کے سائے کے اندر اپنی جگہ اتا فرما دے گا تو حل جزاء الاحسان اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے وہ نیکی اللہ تبارک و تعالی نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور نیکی کے اوپر انعامات بھی عطا فرماتا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہما وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے زبان سے بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دل سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں ان کے ذریعے بھی یاد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ نماز ادا کی جائے یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے سے پاؤں کے ذریعے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے صدقہ و خیرات ہاتھ کے ذریعے سے کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم